کبھی اپنی لائف کے اندر ایسا سٹانس آیا ہو کہ آپ نے سوچا ہو نہیں سوچا ہوگا اپنے رب کائنات کی رحمت کو ایک دفعہ سوچ کے دیکھئے کبھی ایک دفعہ دماغ کے اندر ایک سنیریو بنا کر دیکھئے کہ اگر دنیا اتنی بڑی ہے اتنی ہر چیز ہے ہر رحمت ہے ہر رحمت ہے اس سے دنیا کے اندر ہر ضرورت کی چیز ہے ہر غیر ضروری چیز بھی ہے استعمال کرنے پیڑی بند ہے آسمان کو دیکھئے حد نگاہ آسمان ہی آسمان ہے کوئی نگاہ حد ہے ہی نہیں آسمان کی بغیر پلس کے آسمان زمین دیکھ لیجئے پہاڑ دیکھ لیجئے درخت دیکھ لیجئے اتنی نعمتیں ہیں نہریں ہیں دریاں ہیں سب کچھ ہے what about جنت الفردوس what about جنت what about جنت اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی باہر فرمایا ہے نا کہ تختوں میں نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی انسان جو دماغ میں سوچے گا کہ یہ میرے پاس کھانے گا اس کے سامنے آ جائے گا صدر غوروں کا ذکر ہے قرآن کے اندر ہر نعمت کا ذکر ہے کہ جنت میں سب کچھ ملے گا what about جہنم اللہم آجر رام نبنار کیا ہولناک منظر ہوگا جہنم کا کیا ایک عجیب سی ہم لوگ ایک فلیم لگ جے نا ہم لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انگلی آئی نہیں ہماری کسی جگہ پہ آگ لرجے تو ہم میں فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس انگلی کا کتنا بڑا کام تھا ہمارے زندگی کے اندر کہ آج کو آگ لگی اور وہ بے کام ہو گئی ہے بیکار ہو گئی ہے تو سوچیں اگر جنت اتنی خوبصورت اللہ نے اس کا تصور دیا ہے دنیا اتنی بیاری ہمیں دی ہے تو دوزخ کیسی ہوگی اگر ہمیں یقین ہے نا آخر پہ کہ اللہ نے ہمیں کہ ہم ایک دفعہ مریں گے اور دوبارہ اٹھیں گے اور ہمارا حساب ہوگا اور حساب کے بعد ہمارے جزا و سزا بھی ہوگا اگر اس بات کا یقین ہے نا تو سوچ کر دیکھئے کہ جہنم کیسی ہوگی کیا ہولنات منظر ہوں گے اور کن لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا یہی آپ کی توبہ کا سبب ہے توبہ کر لیجئے بی پی